نمسکار پنیاشلو کے اہلیا بھائی شو دیکھتے ہوئے آج تو مزہ آ گیا بہت روئی بہت روئی دیوی اہلیا آج کے شو میں مگر جو چاہتی تھی پانا دیوی اہلیا جو چاہتی تھی سننا یوراج کھنڈے راو کے مک سے وہ کہتے ہوئے وہ وعدہ کرتے ہوئے یوراج کھنڈے راو کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ گیا جی ہاں آج کے شو میں ہم نے دیکھا کہ کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی گوتن بھائی سرکار نے یوراج کھنڈے راو کے لیے دیوی اہلیا کو رولانے میں ان پر آروپ لگانے میں اور یوراج کھنڈے راو نے بھی کوئی قطع کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے پتا ملہار راو صوبیدار جی کو نیچہ دکھانے میں ان کو دکھی کرنے میں اور دیوی اہلیا کے سمکش وہ سب کرنے میں جو دیوی اہلیا کبھی نہیں چاہتی کہ یوراز کھنڈی راف کرے کوئی بھی انسان اس طریقے کا کام کرے اور کمال ہو گیا ملہ فرج نبھا دیا آئی ہونے کا ماں ہونے کا کس نے چھوٹی آئے صاحب نے ہر کبائی نے اپنا فرج نبھایا اور جو کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا گتنوی سرکار کو وہ کر دکھایا ہے ہر کبائی نے اور ایسا کام کر دیا کہ یوراز کھنڈی راف کی آنکھیں کھول دی اور دیوی اہلیا کے چہرے پر مسکرہات آ گئی ہے یہ صرف سننے میں اچھا رکھتا ہے ایسا ہی کچھ کہہ رہے تھے شروعات میں ہی یوراز کھنڈی راف وہ کہتے ہیں سیم یہ جو شبڈ صرف سننے میں اچھا رکھتا ہے اصل میں یودھا کا یہ گن ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یودھا کا گن ہوتا ہے کہ جلد سے جلد اپنے لکشے کو حاصل کرے اور سیم جو ہے وہ اوگن ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے ہر کوئی اب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یوراز کھنڈی راف کیا کہہ رہے ہیں اور مسکرہ رہے ہوتے ہیں گنہو جی کیونکہ موقع مل رہا ہوتا اور پھر بیچ میں بولتے ہیں کہ صبح دار جی کھنڈی راف جو ہیں ابھی پریپکو نہیں ہیں بے شک اچھے یودھا ہوں طاقتور ہوں مگر پھر بھی ابھی تھوڑی ان میں کمی ہے اور میں وشواست دلاتا ہوں آپ کو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یوراز کھنڈی راف دیرے دیرے سب چکو سیکھ جائیں گے اور اچھے جو یوراز ہیں اچھے بھاوی جو راجہ کے گن ہونے چاہیے ان کے اندر آ جائیں گے آپ چندہ مت کیجئے میں بھی شواست دلاتا ہوں اور دیکھ لیتی ہے بہت ہمیں سرکار کے ہاں گنہو جی کس طریقے سے کام کر رہے ہیں تب بیچ میں بولتی ہے اور کہتی ہے سبندر چلیے سونوں بھی تو لوٹنا ہے تو اپنے جو بھی ان کی کارے ویدھی ہوتی ہے کارے کرم ہوتا ہے اس کے اگلے قدم کیلئے سب آگے بڑھتے ہیں دیوی اہلیہ کے آنکھوں میں یہاں بھی آنسو ہوتا ہے کیونکہ یوراز کھنڈی راف کا بیواری کچھ ایسا تب میں پتہ سے علز رہے تھے اور اب اندر کیا ہوتا ہے سب جو پتے سین پر سونے کے تارل پیٹے گئے سب ایک دوسرے کو بھینٹ کر رہے ہوتے ہیں گلے لگ رہے ہوتے ہیں اور دیوی اہلیہ کی طرف ہی نگاہیں ہوتی ہیں یوراز کھنڈی راف کی بھلے وہ گونوزی سے مل رہے ہو یا کسی سے مل رہے ہو کچھ ہوتے ہیں مگر نگاہیں کہاں ہوتے ہیں دیوی اہلیہ پر ہوتے ہیں واقعی میں دیوی اہلیہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور یوراز کھنڈی راف موکہ ملتے ہیں ان سے بات کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو کیسے بتائیں کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہے ہو یہ سونا کیا خود بھی لڑ جائیں آپ کے اوپر تو کم ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں میں چاہتی ہوں ہمیشہ سلامت رہیں اور میرے ساتھ رہیں ہمیشہ وہ کام کرتے رہیں اور وہ نہ کریں جو پھر یوراز کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اور تم کتنا اچھا بھی موسم ہو کتنا اچھا بھی کارکرم ہو مگر تم رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہو یہ باز کر کر کے اور دوار کا بھائی صاحب پھر کان بھر رہی ہوتی ہیں گوتو بھائی سرکار کے اور ان دکھی کر رہی ہوتی ہیں یوراز کھنڈی راو کا بیوار کیا تھا بھار یہ کہہ کر کے اب گنو جی اور سیتہ بھائی ہولکر جو ہیں اپنے پتا کی پاؤں پر ہاتھ لگاتی ہیں چھوٹی ہیں پاؤں آشروات لیتی ہیں اور گنو جی کو گلے لگاتے ہیں ملاہار راو سبیدار جی یہ سب دیکھتی ہیں گوتو بھائی سرکار اور ان کو کہتی ہے پھر یوراز کھنڈی راو تم اپنے پتا جی کو پتر نہیں دوگے وہ پتہ جو ہوتا ہے پھر یوراز کھنڈی راو آتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بس ادھورے مند سے انہیں وہ دیتے ہیں پاؤں پر ہاتھ لگاتے ہیں آشروات لیتے ہیں اور یوراز کھنڈی راو کو آگے بڑھ کر کے گلے لگاتے ہیں ملاہار سکر سرکار اور گنو جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا بلکہ بانہ بھائی کہتی ہے کہ یہ دل سے گلے مل رہے ہیں بہت دوریاں ہیں دونوں مر بہت الگ ہیں دونوں لڑائی ہو رہی ہے لگ تو ایسا رہا ہے لگن مل رہے ہیں گلے کمال کی بات ہے اور دورکبہ صاحب سے سن کر گئی بہت خوش ہو جاتی ہیں اور اب یوراز کھنڈی راو وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں غصے میں پھر دیوی اہلیہ کو باہر لے کے جاتی ہے وہ سرکار ان کو کہتی ہے کہ تم میری امیدوں پر کھری نہیں تم نے بہت غلط کیا ہے مجھے دھوکے میں رکھا مجھے کہتے رہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے میں سب ٹھیک کر دوں مگر تم نے کچھ نہیں کیا مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہو تم کہ میں تم پر وشواس کر کے غلط کی کر رہی تھی تمہارے سکشا تمہارا جو بھی انبھو ہے راج پاٹ کا یا تم اب تک جو بھی کرتی آئی ہو سب ویرت ہے تم نے ملکہ کچھ بھی نہیں کیا یا دی تم اپنے پتی کا دل نہیں جیت سکتی تم اسے اپنے کابو میں نہیں کر سکتی تم اسے صحیح راہ پر نہیں لاسکتی تو تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور تم کیا کر رہی ہو صرف مجھے دھوکہ دے رہی اور کچھ بھی نہیں میری بھول تھی پھر مگر دیوی نے سمجھانے کوشش کرتی کوشش کر رہی ہیں مگر کیا کریں سنننا ہی نہیں چاہتی اب گوتو میں سرکار چلی جاتی ہے ہم وہاں سے روتی رہتی ہیں کبھی پتہ تو نہیں چل گیا کہ کہاں جا رہا ہوں میں پھر وہ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں بلدہ آپ کو تو یہاں ہونا چاہیے تو وہ ہر کچھ کام ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے دیوی اہلیہ کمرے میں چھوٹا دبا ہے اس میں جو ہے سات ایسے پتر ملے گی تمہیں سونے کی طرح لپٹے ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر پتر جو ہے ہر پتہ جو ہے یوراج کھنڈی راب کے لیے ہر سال انہوں نے رکھا ہے بہت پیار کرتی تھی انہوں نے سارے باتیں بتا دی کہ مرتن کے ساتھ وہ کیسے باتیں کیا کرتی تھی تمہارے ساتھ وہ کیسے باتیں کیا کرتی تھی کیسے تمہیں ہر پل جو ہے محسوس کیا کرتی تھی مطلب اتنا پیار اتنا اچھا کام کرنے والی باہر جو سماج کے اندر یاراج جہ کے اندر اتنا اچھا کام کر رہی اور رانی بھی منکورس نے کام کیا مگر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایک دم باوری ہو جاتی ہوگی ایک دم پاگل ہو جاتی ہوگی تمہارے لیے اور اس طریقے سے تم سے بات کرتی ہوگی یوراج خندرہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں میں سب اس لیے کہہ رہے ہوں کہ مجھے لگ رہے تمہارے بیچ میں سب کو صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے آز اہلیا کو روتے ہوئے دیکھا میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا بس یہاں سے وہ کہتے ہیں اہلیا اور بھاگ جاتے ہیں اپنی چھوٹی آئی صاحب کو چھوڑ کر کے وہاں پہ اکیلے یوراج خندرہ پوچھتے رہتے ہیں سب سے کہ داسیوں سے جو بھی ملتی ہے راستے میں اہلیا کو دیکھا ایک بتاتی ہے کہ ہاں رسوئی میں ہے اب رسوئی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں یوراج خندرہ اور وہاں پر رو رہی ہوتی ہیں آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اکیلے ہی کام کر رہی ہوتی ہیں اس پہلے بار دکھایا کہ دیوے ہیلیا رسوئی میں کیلی ہوتی ہیں سارا کام کر رہی ہوتی ہیں پوریاں وہ بنا رہی ہوتی ہیں اور پھر جو گرم تیل ہوتا ہے وہ ان کے اوپر گر جاتا ہے ان کے پاؤں پر گر جاتا ہے اور یوراج خندرہ دیکھ لیتے ہیں توڑ کر کے آتے ہیں گود میں اٹھا لیتے ہیں دیوے ہیلیا کو وہاں سے پھر لے کے جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں یوراج خندرہ کے پتنی رانیہ ہیلیا کے اور درد ہوتا ہے لیکن وعدہ کر دیتے ہیں اپنا ہاتھ دیوے ہیلیا کے ہاتھوں میں دیکھا کہتے ہیں کہ اہیلیا یا جی تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نشانہ ہی کریں گے اور جو چاہتی تھی دیوے ہیلیا جو چاہتا تھا مالوہ جو چاہتے تھے بلکہ ہر وہ انسان چاہتا تھا ہر وہ چیز چاہتی تھی جو دیوے ہیلیا سے پیار کرتی ہے کہ ہاں یوراج خندرہ صدر جائے اچھے بن جائیں دونوں بھی سب ہو جائے اچھا ہو جائے وہی بات اب ہونے والی ہے یوراج خندرہ صدر گئے ہیں دیوے ہیلیا اب جیت رہی ہے اور اب وہ دل لد گئے جب دیوے ہیلیا کے آنکھوں میں آسوایا کرتے تھے اب دیوے ہیلیا کے چہرے پر آنکھوں پر مسکراہت ہی مسکراہت ہوگی لبوں پر صرف اور صرف ہنسی ہوگی اور یوراج خندرہ آپ کا ہاتھ ہوگا ساتھ میں اور پھر مالوہ میں کیا بات